پورے ہندوستان کی نظر اس وقت الیکشن پر ہے اور تمام لوگ اس وقت نظر بنائے ہوئے ہیں کہ الیکشن کا ریزل جو ہے کیا آنے والا ہے وہیں ہم جمہو کشمیر کی اگر بات کریں رجوری انانتناک انسیچوانسی سے میاں الطاف صاحب جو کہ انسی سے تعلق رکھتے ہیں ایک لاکھ کاسی ہزار آٹھ سو اٹھانویں ووٹ ابھی لے چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ چودہ ہزار بائیس ووٹوں کی ابھی لیڈ چل رہی ہے وہیں دوسری اور میڈم محبوبہ مفتی جی اسی ہزار چار سو چھتر ووٹ لے چکی ہیں اور ایک لاکھ چودہ ہزار بائیس ووٹ ابھی بیچے ہیں مائنس میں یعنی کے چل رہی ہیں اور تیسری اور دیکھا جائے زفر اقبال مناز صاحب جو کہ اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بی جے پی بھی جن کی سپورٹ کر رہی تھی چھتیس ہزار دوسو بونجا ووٹ ابھی لے چکے ہیں اور ایک لاکھ پنجتالی ہزار چھتالی ووٹ ابھی مائنس میں ان کے چل رہے ہیں جمہو میں لیڈ لیتے ہوئے جگل کشور شرماسہ دو لاکھ چو سٹھ ہزار ایک سو تیرہ ووٹ لے چکے ہیں ستونجہ ہزار دوسو کتی ووٹ ابھی لیڈ لے رہے ہیں اور رمن بلاجی جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے تعلق رکھتے ہیں ابھی تک انہوں نے ووٹ لی ہیں دو لاکھ اٹھا سٹھ ہزار ایک سی ووٹ جبکہ ستونجہ ہزار دوسو کتیس ووٹوں کی ابھی مائنس میں ہیں یعنی کہ پیچھے ہیں اودمپور میں ڈاکٹر جتندر سنگھ جو کہ بارتیا جنتہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو ابھی تک ایک لاکھ بائیس ہزار دوسو کونجہ ووٹ لے چکے ہیں جبکہ اکیس ہزار ایک ہزار پانچ سو انتر ووٹوں کی ابھی لیڈ لے رہے ہیں اور جو ان کے اپوزٹ ہیں چودری لال سنگھ جو کہ انڈیا نیشنل کانگرس سے ہیں ایک لاکھ چھے سو باسی ووٹ ابھی لے رہے ہیں اور اکی ہزار پانچ سو انتر ووٹ ابھی مائنس میں چل رہے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر جتندر سنگھ سے ابھی پیچھے ہیں تو سیری نگر میں آگا سید روح اللہ مہندی جو کہ جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ترینویں ہزار دوسو چالیس ووٹ لے رہے ہیں بونجہ ہزار تین سو چودہ ووٹ ابھی ان کی لیڈ چل رہی ہے اور وحید الرحمن پرے یعنی کہ وحید پرے جو کہ جمہو کشمیر پی ڈی پی سے تعلق رکھتے ہیں چالی ہزار نو سو چھبی ووٹ ابھی لے رہے ہیں اور مائنس میں ان کے چل رہے ہیں بونجہ ہزار تین سو چودہ ووٹ